نمشکہ دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارچال سکسیس بک میں آج کی ڈیٹ ہے تہرہ مارچ دو ہزار چوبیس اور آج شام کو چھے بجے ہمارچال سرکار دورہ کیبنیٹ میٹنگ بلائی گئی تھی اور یہ جو کیبنیٹ میٹنگ ہے اچانک ہی بلائی گئی تھی دیکھیں ابھی چناب آنے والے ہیں تو کچھ مدے ایسے ہیں ہمارچال دیش میں جن کو جتنا جلدی حل کیا جائے تب ہی سرکار کو فائدہ ملے گا تب ہی کانگریس پارٹی کو فائدہ ملے گا ان میں سے ایک مدہ ہے وہ ہے جیو آئیٹی آٹسو ستارہ کا اس کے بارے میں بھی کافی گہر ڈسکشن ہوئی اور اس سے پہلے بھی ہمارچال دیش میں کچھ ودائکوں نے اس کے بارے میں آواج بھی اٹھائی تھی ہمارچال دیش میں جو ویروجگاری ہے اس کے بارے میں آواج بھی اٹھائی تھی تو یہ مدہ جو ایسا ہے کافی گرمہ گرمی کا مدہ بنا ہوا ہے کافی ورشوں سے ہمارچال دیش میں تو اس کے لیے کارے کرنا بہت ہی جروری تھا ہمارچال دیش سرکار کو تو یہ جو کیبنیٹ میٹنگ بلائی گئے تھی اس میں ہمارچال دیش کے مکھے منتری اور ہمارچال دیش میں جتنے بھی منتری ہیں وہ سب ہی سمبلیت ہوئے تھے اور اس میں جو ایٹی آٹھ سو ستارہ کے پوسٹ کورڈ کے وارے میں ڈسکشن کی گئی اور ابھی لگ بگ ایک دو منٹ پہلے ہی جو ہماری ہمارچال دیش کے منتری ہے وکرم دیتیا سنگھ ان کے دوارہ فیس بک پہ پوسٹ کیا گیا کہ جو ایٹی آٹھ سو ستارہ کو ہاردک بذائی بھرتی کی پرکریہ پر کیبنیٹ کی مہر یعنی کی کیبنیٹ کمیٹی دوارہ کیبنیٹ کی میٹنگ میں مہر لگا دی گئی ہے یہ جو بھرتی کی پرکریہ ہے اسے اب شروع کر دیا جائے گا دیکھیں ابھی یہ پورا کنفرم پتا نہیں ہے کہ کس طرح سے ریگولیشن آگے چلے گی کیونکہ ابھی صرف یہی بتایا گیا ہے اور ابھی کچھ اور گھنٹوں میں کچھ اور منٹوں میں یہ پورا کنفرم ہو جائے گا کہ کس طرح سے پوری کی پوری بھرتی پرکریہ آگے کنٹینیو کیا جائے گا لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ جو بھرتی پرکریہ ہے یہ فرشی شروع کر دی گئی ہے آٹھ سو ستارہ کی جو رکی ہوئی تھی جو ہیماجو دیش کی بروجگار یوہ تھے جنہوں نے اس کا اقزام بھی کالیفائی کیا اور جنہیں لگتا ہے کہ انہوں نے اس کا ٹائپنگ ٹیسٹ بھی کالیفائی کیا ہے ان کے لیے کافی اچھی یہ خور ہے اور آنے والے سمائے میں ہیماجو دیش میں اقزام بھی کافی ہونے والے ہیں اور جو یوہ ہیں ان کو روجگار بھی دیا جائے گا تو اس طرح سی ویڈیو کے لیے آپ بنے رہی اس چینل کے ساتھ تو تینکس پر واشنگ ویڈیو ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل